آج کی اس ویڈیو میں حمدہ کار حمزہ سوہیل کی ریال ایج، ہائٹ ایجوکیشن، فیملی، ریلیجن، میریج اور کیریر کے بارے میں بھی مکمل معلومات دیں گے تو اگر آپ بھی ان کے بارے میں یہ سب کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور مزید آگے بھڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک شو بیس کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں حمزہ سوہیل ایک نئے شاندار ٹی وی ایکٹر اور موڈل ہیں اگر ان کی ایج کی بات کریں تو یہ یکم جنوری 1995 کو لاہور میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 28 سال ہے ان کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ ہے ان کا ویڈ 73 کیجی ہے اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں تو دکار حمزہ سوہیل ایم بیئے کر چکے ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بیکن ہاؤس ڈیفین سے حاصل کی اور یہ لندن سے ایک ریاجویشن کر چکے ہیں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو دکار حمزہ سوہیل کے والد ایکٹر ہوسٹ اور کومیڈین سوہیل احمد ہیں ان کے والد انہیں ایک پولیس آفیسر بنتا دیکھنا چاہتے تھے ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایکٹنگ کی طرف آئیں ادکار حمزہ سوہیل کا ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا مذہب اسلام ہے اگر ان کی شادی کی بات کریں تو یہ بھی سنگل ہیں ایکٹر اور سنگر دانیاز افر انڈسٹری میں ان کے دوست ہیں کیونکہ دونوں نے بیکن ہاؤس سے تعلیم حاصل کی ہے اگر ان کے کیریئر کی بات کریں تو ادکار حمزہ سوہیل کو شو بیز انڈسٹری میں آئے بہت ہی کم عرصہ ہوا ہے اور یہ چند ڈراموں کا حصہ بھی بن چکے ہیں ان کے ڈراموں کے نام رکیب سے بادشاہ بیگم اور فیری ٹیل ہے ڈراما سیریل فیری ٹیل سے انہیں پہچان ملی اور ان کی ادکاری کو بہت پسند کیا گیا اس وقت انہیں ڈراما سیریل صرف تم میں ادکارہ انول بلوچ کے اپوزٹ کام کرتے دکھا جا رہا ہے ادکار حمزہ سوہیل فٹنس فریق ہیں انہیں باڈی بلڈنگ کرنا پسند ہے اور یہ اپنے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے ہیں ادکار حمزہ سوہیل کا کہنا ہے کہ میں ایک رومنٹک انسان نہیں ہوں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک بورنگ انسان ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کینڈل لائٹ ڈینر پسند نہیں ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اپنے کالیج اور سکول کے دنوں میں کئی فلم میکنگ پروجیکٹس کا حصہ بن چکے ہیں تو آپ کو ادکار حمزہ سوہیل کی ادکاری کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی رچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ don't forget to subscribe and press the bell icon so you can never miss any update from showbiz کی دنیا